ملک بھر میں شہری سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ سیاسی ورکرز بھی اپنے سلاب سے متاثران لوگوں کی بحالی اور امداد کے لیے جوگ در جوگ سمان جمع کروا کر روانہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی اداد رسک کی جا سکے جمعیت علمہ اسلام کے تحصیل بہاڑی کے صدر امیر مولانا عمر فروق نے کہا کہ مولانا فضل رومان کی ادائیت پر تمام لوگ اپنی حیثیت کے مطابق سلاب سے متاثرین کی امداد کریں تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں اس وقت قومیت اسبیت اور لسانیت بھلا کر ہم سب کو اپنے ہم وطنوں کے لیے بھرپور اقدامت کرنے ہوگے معروف عالم دین مولانا جمشید اقبال نے کہا کہ اس وقت پورے ملخ میں تمام سیاسی سماجی اور فلائی تنظیموں کے ساتھ ہر شہری اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکل پڑا ہے اور یہی ہمارا دین ہم اسکاتا ہے انہوں نے کہا کہ سلاب متاثرین کے سمان میں بستر صاف پانی خوشک راشن آٹا دگر شیائے خوردو زورت روانہ کی جارہی ہیں تاکہ مسئبت کی اس گھڑی میں ایک دوسرے کی ساتھ ہوں اس موقع پر جمعیت علمہ اسلام کے ارہموں کے علاوہ کارکنان بھی مجود تھے جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد شمون نزیر ویہاڑی ہم سب اپنے پاکستانی بینبائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بلا تفریق قوم قبیلہ اور مذہب کے سب لوگ جو ہے اپنے مسلمان بینبائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں جو بے یار و مددگار وہاں پہ ہیں ہمارے امداد اور حکومت کے منتظر ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں قائد محترم حضرت مولنا فضل عامان صاحب نے بہترین بات فرمائی فرمایا کہ آپ زیادہ جمع کرنے کی بجائے جتنے محدود وسائل ہیں ان کو لے کے پہنچیں تاکہ اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے گا جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ ایک کی جان بچانا گویا ایسے یا جیسے پورے عالم کی جان بچانا گویا تو ہم حضرت قائد محترم کے حکم کے لبائے کہتے ہوئے ہم نکر رہے ہیں اور ہمارا یہ سلسرہ انشاءاللہ جاری ساری رہی ہے